اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو بھائی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ عدیل حیدر آپ کا بھائی موجود ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی گرین رنگ نیک کے چک یا پہاڑی کے چکس یا دوسرے جو چکس ہیں وہ کس وجہ سے شور کرتے ہیں اور ٹیم نہیں ہو پاتے اگر آپ نے چکس فورا نہیں ہوتھایا مطلب ابھی یہ چکس وہ دو ڈھائی مہینے کا ہونے والا ہے گرین رنگ نیک کا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں ہینڈ فیڈ نہیں کروا سکتا تو اس لیے میں نے چکس نکالا نہیں تھا اور یہ ایک ہماری ویورس کا پیرٹ ہے تو جب بھی چکس جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ سیٹ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ کے آؤٹری اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کو کس طرح سے آپ اپنے آپ سے بانڈنگ کر سکتے یہ بھی ویڈیو میں بتاؤں گا تو و ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں چل تو ویورس میں کیج کھولتا ہوں اس کی مادہ جو ہے وہ آجاتی ہے فوراں صحیح ہے اور بچہ نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہے بھائی یہ کاٹنے کے لیے آجاتی ہے پیچھا اٹھو پیچھا اٹھو یہ جو ہے یہ ہم نے چکس نکالا اب ہم اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ کتا زیادہ شور کر رہا ہے اگر آپ کو مارکیٹ میں بھی اس طرح کی چکس ملیں جن میں ڈر ہو یا وہ شور کر رہے ہو یہ دیکھیں کیسے شور کر رہا ہے صحیح ہے تو اس طرح کی چکس جو ہیں وہ ان کی بانڈنگ بہت مشکل سے بنتی ہے مطلب وہ کٹنے لگتے ہیں اور ڈر ان میں برقرار رہتا ہے تو یہ ڈر کیسے اٹھانا ہوگا آپ نے یہ دیکھیں ایسے اگر بچہ سپرا ہے یا بھاگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں چکس ہیں اور اگر آپ نے وہ دو تین مہینے تک نہیں اٹھائے تو وہ کٹنے لگ جاتے ہیں صحیح ہے تو ان چکس کے ساتھ جو ہے ان کا در نکالنا بہت ضروری ہے ان کو جب بھی آپ فیٹ کر آئیں گے تو ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ رہ کے اب دیکھیں گھر کا بچہ ہے اور بلکل جنگلی ہوا ہے صحیح ہے اب دیکھیں میں نے تھوڑی دیر پکڑ لیا اس کو اچھا گرمی بہت ہے پسینے میں نظر آ رہا ہوں گا آپ کو گرمی بہت زیادہ چل رہی ہے بھائی تو جب ویڈیو بنا رہے ہوتے تو اور زیادہ گرمی لگتی ہے کیونکہ ایک جگہ کھڑے رہ کے ویڈیو بنانی ہوتی آپ لوگ کے لیے تو اس چکس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے پاس زیادہ سے زیادہ یعنی کہ دن میں چار پانچ بار نکالنا ہے نہیں تو یہ جنگلی ہو جائے گا اور اگر مارکیٹ میں بھی آپ کو یہ خرید رہے ہیں اور اس ٹائم کاٹ نہیں رہے اور اگر اس طرح کا ڈر ہے تو ایسا چکس نہ لے تو بہتر ہے کیونکہ ایسے چکس کی بانڈنگ آپ کے ساتھ بہت مشکل سے بنے گی اور اس کی کچھ انگلیاں پیدائیشی مطلب اس کے پنجیں نہیں ہیں صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہیلڈی بچہ ہے یہ ماں باپ کے نیچے ہے آپ نے کرنا یہ ہے بھائی کہ چکس کو یہ دیکھیں گر گیا صحیح ہے بھاگ گیا یہ دیکھ رہے ہیں تو جس ٹائم میں نے پکڑا تھا اس ٹائم بہت زور سے کٹ رہا تھا لیکن ابھی میں نے نکالا ہے تو پانچ جس منٹ ہوئے تو تھوڑا سا سیٹ ہو گیا آپ جب اپنے پیرٹ کو فیٹ کرائیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں تاکہ ان میں اس طرح کی ڈر ہیزیٹیشن نہ آئے ایسا ڈر ہیزیٹیشن آجاتا ہے تو گھر کا پلاوات ہوتا بھی جنگلی ہو جاتا ہے صحیح ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے جو تھوڑے بہت بچے مہ باپ کے نیچے سے دیر سے اٹھائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح سے بانڈنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ایک مہینہ اور اس نے گزار دیا تو پھر اس کو ٹیم کرنا بڑا مشکل ہوگا صحیح ہے امید کرتے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا نیکس ویڈیو میں نیک ٹاپک کے ساتھ آپ کے پھر ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے لیے ہمیں اور اور ہمارے پیارے پیارے پیرٹ کو دیجئے اجازت اللہ آپ کو